اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیر انتظار کرنا آپ نے فائنٹم کا ریزلٹ کے لئے بھی بتاؤں گا ریزلٹ کے سب سے بہلے بات کریں نا تو آپ کا ریزلٹ پندرہ سے بیس ساری پندرہ سے بیس مارچ ٹونٹی ٹونٹی فور اناؤس ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اناؤس ہو جائے گا ٹھیک ہے منلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب فائنٹم کی ایزمز آپ کے ختم ہوتے ہیں نا تو اس کے تقریبا بیس پندرہ سے بیس ڈیس کے اندر آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ اناؤنس ہو جاتا ہے فائنٹم کا ٹھیک ہے تو ایک بات تو ہوئی ختم پندرہ بیس دن صرف سونے ہیں گروپ پہ میسج نہیں کرنا ہے سار کو تنگ نہیں کرنا اپنے سار پہ سوار نہیں کرنا ہے جو کچھ تم نے کرنا تھا نا وہ تم کر چکے ہو کر گیا آگئے ہو اب اس سے پچھتا آنے کا فائدہ نہیں ہے اور یہ بھی کہنے کا فائدہ نہیں کی وی ایو کی ہی غلطی ہے تو مزے کریں دوسرا اگر ہم بات کریں فائنٹم میں پاسنگ واسکتیں چاہیے ایٹ لیسٹ آپ کو فائنٹم میں پاس ہونے کے لیے نا ٹونٹی پرشنٹ تو لازمی چاہیے ہی چاہیے ٹونٹی پرشنٹ ہر صورت چاہے آپ پہنگ کریں چاہے آپ پہنگ کریں آپ کو ٹونٹی پرشنٹ ایٹ لیسٹ چاہیے کریٹیریا میٹ کرنے کے لیے صرف ٹونٹی پرشنٹ چاہیے تو پاس ہونے کے لیے آپ کو ایٹ لیسٹ اگر آپ کی فائنل ٹرم میں فائنل ٹرم میں فائنل ٹرم میں این میں سے اگر آپ کے آہ ٹونٹی ثائی مارکس ہیں نا ثرٹی نائن میں سے ٹونٹی فائنل ٹرم مارکس تو بھی آپ کو ایٹ لیسٹ فائنل ٹرم میں پاس ہونے کے لیے نا تھٹی فائیف ٹو فورٹی مارکس چاہیے تو یہ کئی مارکس یہ باز Проین میں رکھیں یہ کیوں تھارٹی فائنڈ ٹو فورٹی مارکس چاہیے بیکاوز فائنل ٹرم کا پ PERT منٹر مارکس میں ٹوٹل ٹونٹی پرشنٹ ہے تو تو آپ دیکھ لیں کہ ٹونٹی فائف پرسنٹ کیا آپ کا ٹوٹی پرسنٹ کتنا بنے گا یہ ای ٹھنگ آپ کے بہت کم نمبر بنیں گے تو یہ آپ دیکھ لیں نا اس میں چونکہ آپ کے پھر میٹ ٹرم کے بعد وہ سائیمٹس کے بھی نمبر آئیڈ ہوں گے تو قوزیز جو جی ڈی بیس کے بھی نمبر آئیڈ ہوں گے تو یہ کل ملا کے جان تک میرا آئیڈیا ہے نا ٹونٹی فائف اور اس کا میرا جانتا کا آئیڈیا یہ ای ٹھنگ آپ کے فائنل ٹرم میں یہی پندرہ بیس نمبر میرے حال میں آئیڈ ہوں گے میٹ ٹرم کے ٹونٹی پرسنٹ کے لحاظ سے پندرہ سے بیس نمبر تو اگر let's suppose ہم maximum side at max side side بھی چلے جاتے ہیں ٹونٹی نمبر ہم کہتے ہیں کہ آپ کے آئیڈ ہوں گے assignment جی ڈی بی زون میٹ ٹرم کے ملا کے اگر آپ کے پچیس مارکس آئے ہیں میٹ ٹرم میں تو پھر آپ کو تھرٹی فائف ٹو فورٹی مارکس لینے ہوں گے پاس ہونے کے لیے فائنل ٹرم میں in order to condition کو فل کرنے کے لیے فیفٹی پرسنٹ والی کیونکہ ورشل نیویسٹی میں فیفٹی پرسنٹ والا پاس ہے نہ کہ آپ کا ٹونٹی پرسنٹ والا پاس ہے تو ٹونٹی پرسنٹ والا کریٹیریہ کو سمجھنی کہ آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ individually یعنی separate فائنل ٹرم میں بھی آپ کو ٹونٹی پرسنٹ لینے ہیں اور اسی طرح میٹر میں بھی separate آپ کو ٹونٹی پرسنٹ لینے ہیں ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ ٹونٹی پرسنٹ میٹر میں لے لیں گے ٹونٹی پرسنٹ فائنل ٹرم میں بھی لے لیں گے تو you will be considered as pass ایسی کوئی policy نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ صرف criteria میٹ کرنے کے لیے کہ at least آپ کو اتنے چاہیے واقعی جو overall pass ہے نا آپ اگر ان کا وہ academic calendar بھی دیکھیں انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ ہم 50% والا pass ہے ٹھیک ہے 50% marks جو ہیں وہ آپ کو لازمی لینے ہیں last time بھی نا 2022 پہ کے 21 پہ ان کا ایک رولہ بنا تھا virtual university نے سارے students کو fail کر ریا تھا students یہ سمجھ تھے کہ 40% والا pass ہے تو 50% overall criteria یہ ہے کہ 50% والا pass ہوتا ہے تو اس میں آپ ایک بات یہ دیکھ لیں اگر آپ کے like 34.5 marks ہے نا تو virtual university اس کو 35 consider کرے گی یعنی کہ اگر آپ point five marks سے fail ہو رہے ہیں نا تو virtual university آپ کو pass کر دے گی اور ایک دو نمبر سے بھی اگر آپ fail ہو رہے ہیں نا تو virtual university اتنی مطلب سخت ہی نہیں کرتی پیپر ان آہ چیکنگ ان کتنی tough نہیں ہوتی میرے experience کے مطابق آپ کا کیا رہا ہے i don't know لیکن میری experience کے مطابق کتنی tough نہیں ہوتی میں نے تو virtual university of Pakistan سے mcs کی ہے تو کافی اچھا رہا ہے میرا mcs master's and computer sciences تو ڈیتھنگیز کے آہ میں اپنا وہ ایک بناوں گا ویڈیو بھی کال پرسو میں اپنی transcript کی ویڈیو ایک 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 یاد کے طور پر کل اپلوڈ کروں گا کل یا برسوں میں کل انشاءاللہ کروں گا transcript کی ویڈیو بناوں گا اس میں کیا کا چیزیں ہوتی ہیں کیا کیا میس ہوتی ہیں اپنی ڈگری کی ویڈیو بناوں گا اس میں مارکس ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں جو fail ہو جائے f لکھاتا ہے نہیں آتا اور مارکس لکھاتے ہیں نہیں آتے transcript میں یہ ساری چیزیں a to z میں بناؤں گا چینل کو subscribe کریں گے تو مزہ نہیں کریں گے تو چست نہیں آئے گی ٹھیک ہے اب پھر میں نے کوئی اور بات کی طاقہ کے ٹائم ضائع کر رہا ہوں تو اللہ حافظ موسیقی